دیکھئے یہ جو واتسلے سکول ہے اور چیتنا جی اس کو چلا رہی ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام کر رہی ہیں پچھلے لگاتار چھ سال سے جو ہمارے دیویانگ بچے ہیں ان کی سیوہ کر رہی ہیں آج یہاں پر کافی سنستہ کے لوگ آئے ہیں میں نے ان سب سے یہ آگرہ کیا ہے کہ یہاں آنے کا مطلب ہے کہ سیوہ کرنی ہے دل میں اگر واقعی واتسلے ہے تو ہم ان کی سیوہ کریں یہاں پر ہم سممان کے لیے نہ آئے ان بچوں کے سممان کے لیے آئے مجھے امید ہے کہ آنے والے سمیں میں یہ سکول برے لی میں چار چاند لگائے گا اور ایسے دیویانگ بچوں کی سیوہ کے لیے برے لی جلدی جانا جائے گا آج انہوں نے ہمارے ابسند پنچمی میں ہمارے سکول میں آگے سندیش تو بہت بڑا دیا ہے جسے ہمیں آگے آنے والے ٹائم میں بہت مدد ملے گی ہمیں یہ ہی چاہتی تھی جو بھی آئے جڑے اور یہ اکیلی کا کام نہیں ہے اس میں سہیوگ کی بہت عوشکتہ ہے تو جب سب کا سہیوگ ملے گا تو اس کام کو ہم اور اچھا کر پائیں گے اور بچوں میں سودھار ہوگا دیکھیں آج ہماری فانڈیشن اول انڈیا ریال فار کلچر ایجوکیشن بیل پیر سوسائیٹی ایوام ماں گنگا بچاؤ بیل پیر سوسائیٹی ایوام شریمتی سودھا ٹنڈن بیل پیر سوسائیٹی کی تتوہ دان میں ہم لوگوں نے سپتم بسند پنچویں محصب جوشی گنگا گو بیٹی پرنیوانڈ سادھ رکھدان کو سور پہ تھا ہم لوگوں ہی پہلے بھی یہاں پر آ چکے ہیں اور سنسطہ پرویار کی جواس آج ہم نے دیویان بچوں کو جو کی چیتنا سکسنا جی واسل سیوہ سنسطان کی مادم سے ایک عوشمنی کار کر رہے ہیں ہم لوگوں نے یہاں بچوں کو اور ان کی جو سنسطان کی آدھائی پکا ہے ان کو سمبانیت کیا اس میں سنکٹن پرویار کے سبی لوگ کا بہت پر نتفرن یوگدان رہا میڈیا کے یوگدان کے لیے ہم لوگ آوار پکٹ کرتے ہیں اور سبی کو بسند توجہی کی حردی شکل نائی پریشت کرتے ہیں ما گنگا بچاؤ ویل پیر سوسائیٹی کی میں جلات دیکش ہوں اور آج ہم لوگ بات سلے میں پروڈرام آئے ہیں کرنے اور بچوں کے ساتھ ہم یہی سب سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس سنسطان میں جب بھی جو بھی آئے وہ ان بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ جرور کریں ورنہ چیتنا جی تو یہاں پورا سمیت یہی رہی ہے لیکن ہم تھوڑا سا سمیت بچوں کے لیے کچھ بلکہ سہیوگ کر کے کریں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی اور ہمارے لیے ایک پوزہ ہے یہ یہ کوئی مندر جاتا ہے تو مندر میں بھی آدھی پرشاہ چڑھاتا ہے یہاں پر آ کر کچھ بچوں کے لیے ایک ٹوفی کا ویکٹ بھی لائے گا تو وہ بھی ایک پرشاہ دی ہوگا اور میں رجنیز بھائیہ کا بہت بہت دھنیوات کرتی ہوں کہ یہاں پر جو منہ نے میر صاحب کو بلائے آج اور جو میر صاحب نے بات کہی وہ واقعی بہت اچھی بات کہی کہ وہ یہاں پر جو آ رہے ہیں وہ کوئی سممان کے لیے نہیں بلکہ بچوں کو یہاں پر مندر میں درشن کے لیے آئیں اور آ کے اپنا پرشاہ دیاں پر چڑھائیں بچے بھی خوش ہوں گے اور یہاں جو ان لوگ کو ساہیتہ ملے گی وہ بھی ان کرنا ہوتا ہے ایکسپین کرنے میں آپ کیا سوچے لیں گے یہ ماندر ہے لیکن جن کے لیے آئے ہوگی انہیں ایک نظر دیکھتا جائے یہ میری سب سے ریکویسٹ ہے کیونکہ اس طرح کے بچے یہاں پر سماجی طور پر لوگ انوار کرتے ہیں ان کو دیکھتے نہیں ہیں اور جو ان کی سیوہ کرتے ہیں جو ایسے بچوں کو چھوٹے ہیں شاید ان کے ماباں بھی سوچتے ہیں سونے کے لیے کتنے خوش ہی ہے کتنا بھاؤ ہے کتنا خوش ہو رہا ہے آج پہلے بار میں محسوس ہو رہا ہے باستہ میں یہ دنیا کتنے خوبصورت ہے کتنے لوگ چاہنے والے ہیں باستہ میں ان کے اندر بھاکوان بستے ہیں اللہ بستے ہیں بھائی گروہ بستے ہیں جیشت بستے ہیں یہ سب جس جتا فید